بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویگ انجننگ ڈیزائنگ فارمشی کے لیٹ فاربز تو آج ہم بات کریں گے اپنے سلوپس کے ساتھ سے کہ جو کہ سچکچر سکی اوپر آپ کو مختلف شیپ سکی اوپر مختلف فارمیڈ کے اوپر سلوپس دی گئی ہوتی ہے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں ون پنٹ فائی پرسن سلوپس سلوپس ہیں دونوں سائیڈوں کو پر پرمیان میں الیویشن ہے اور نیچے آپ آتے ہیں تو یہاں وان ان ہنڈیڈ کی سلوپس وغیرہ دی گئی ہوتی ہے یہ جو سلوپس دی گئی ہوتی ہے اس کی کلپلیشن کے ساتھ آپ نے الیویشن کو کیسے بنانا ہے اس کے اندر یہ مختلف ڈسٹنس اوپر آپ کو دیا گیا سارا یہ دیا گیا ہوتا ہے سٹرکچرز کی یا کسی بھی وغیرہ کی ڈرائنگز ہوتی ہے اس کے اندر مختلف شیپس کے اندر مختلف کی سلوپس کی فارمیٹس آپ کو دیئے گئے ہوتے تو ان سلوپس کی متعلق میں ہم بات کریں گے کہ یہ وان ان ٹین کی سلوپ یا ٹو پرسنٹ جو سلوپ ہوتی ہے اس کی وغیرہ کو آپ کیسے کریں گے تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ادھر ون پانٹ فائی پر زہنے کی سلوپ ہے اوپر ڈسٹنس ہے ہمارے پاس الیون پوائنٹ سیون سیکس میٹر کا ڈسٹنس ہے ہمارے پاس ادھر تک آ رہا ہے تو ادھر آگے اسی سلوپ سلوپ جا رہی ہو نیچے آپ بیٹھ کے اوپر آتے ہیں تو ادھر سلوپ ہمارے پاس ہوا نین ٹین کی سلوپ ہے تو ادھر سلوپ کا کلکلشن اس کے لیے آپ نے سمپل سا جو فارمیٹ ہوتا ہے ادھر ہمارے پاس جو پرسنٹیج کو پر سلوپ ہے اس کو اپنے درسے وان پوائنٹ فائیف ڈیوائیڈڈ بھائی آپ نے ہنڈیڈ کر دینا ہے اور اسی طریقے سے ملٹیپلائیڈ بھائی اوپر ڈیسٹنس کر دینا ہے پوائنٹ سیون سیکس تری تو اس ڈیسٹنس کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل سلوپ آ جائے گی پوری یہ ڈیسٹنس کی دیتا تک ہمارے پاس یہ ڈیسٹنس لینٹھ دی گئی ہے ہمارے پاس یہ اس جگہ سے ایکسپنشن جائنٹ سے پہلے ادھر سے لے کے اور ادھر تک کی لینٹھ آ جائے گی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر سینٹر لائن کا ہے اور سینٹر لائن کا ایلیویشن آپ نے ادھر اسی طریقے سے سلوپ کے ساتھ سے اس کے اندر منس کر دینا ہے سلوپ کا ایرو آپ نے دیکھ لینا ہے ایرو جس طرف جا رہا ہوگا سلوپ آپ کی اس طرف جائے گی تو اگر یہ ایرو ادھر سے اپوزٹ او سیٹ پہ ہوتا تو یہ سلوپ نے مرپس ادھر سے لے کے سلوپ ادھر آنی تھی تو یہ مرپس ایرو جا رہا ہے رائن سیر سے لٹ سیر تو یہ سلوپ مرپس منس میں ہے تو آپ نے ادھر سے اس کے اندر منس کر دینا ہے ایلیویشن ٹو ڈبل ون پوائنٹ ون سیون یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے یہ اینڈ کا ایلیویشن آ جائے گا ٹو ون ڈیرو پوائنٹ نائن نائن تھری سکس یہ اس جگہ کو تو آپ نے جو بھی ایلیویشن سلوپ کے اندر ہوں گے وہ ایلیویشن کو آپ نے اس طرح کلکلیٹ کر لینا اس کے بعد آپ نیچے آ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو سلوپ آ رہی ہے وہ وان ان ہنڈیٹ کی آ رہی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں وان ان ہنڈیٹ کی سلوپ ہے یہ ادھر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ نیچے ہمارے پر ڈسٹنس ہے ٹین پوائنٹ فائیف کا اور ادھر ہمارے پاس ایلیویشن اس کا ٹو زیون پوائنٹ سیکس فائیس سیون تو یہ وان ان ٹین کی سلوپ کو آپ نے کیسے کلکلیٹ کرنا وان ڈیوائیڈڈ بائی اپنے ہنڈیٹ کر دینا اگر آپ کو پاس وان ان ہنڈیٹ کی ہے تو آپ نے وان ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈیٹ کر دینا تو یہ ہمارے پاس پوائنٹ زیرو وان زیرو بار میٹر یا پار فورٹ یا پر جو بھی آپ کو پاس یونٹ ہیں اس کے ساتھ سے اس کی سلوپ آ جائے گی ملٹیپلائیڈ بائی آپ نے ٹین پوائنٹ فائیف کر دینا یہ نیچے میں پاس ڈسٹنس آ رہا ہے تو یہ میں پاس ٹوٹل اس جگہ سے لے کے اس یہ مپا پوائنٹ 10.105 میں پاس اس جگہ سے لے کے ادھر تک کی یہ ساری سلوپ آ جائے گی تو اسی طریقے سے آپ نے اس کی سلوپ کو کلکلیٹ کرنا ہے کوئی سلوپ آپ کے پاس اسی طرح وان ان ٹین کی ہے تو آپ نے وان ڈیوائیڈ بائی ٹین کر دینا ہے اور کرنا کے بعد آپ نے اس کو اسی طرح ملٹیپلائیڈ بائی اپنے جو ڈسٹنس ہوئے چھوٹلوپ آ جائے گی اپ کو پاس سلوپ ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے وان ان ٹویٹی کو دیوائیڈ کر کے اور ملٹیپلائیڈ بائی آپ نے ڈسٹنس کر دینا جدہنے ڈسٹنس سارا تو سارا آپ کو پاس اس ہر سلوپز وان ان ڈوٹ کے ساتھ سے جاتے ہیں اس کے ساتھ آپ نیس ترہ کرنا ہے وان ڈیوائیڈ بائی بائی اپ کو پاس تھوزند ہی اپنے وان ڈیوائیڈ بائی تھوزند کر دینا ہے تو یہ آپ کو پاس اس کی پر میٹر سلوپس آ جائیں گے تھی جو سلوپس ون ڈاٹ ون ڈاٹ ون ڈاٹ ٹوئنٹی ون ڈاٹ تھارٹی کو پر دی گئی ہوتی ہے اس کی ساری کلپلیشنز آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہی تھی یہ محبس ہے ون ان ہنڈر تو آپ نے ون ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈر کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو ملٹیپلائیڈ بائی جو ڈسنس آ رہا ہوگا اس کے ساتھ کر دینا ہے ٹین پوئنٹ فائیو تو یہ ہمارے پاس اس کی ٹوٹل سلوپ آ جائے گی در یہ مارے پاس پوائنٹ ون ڈیرو فائیو زیرو تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے یہ جو ڈیویشن جا رہا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو ملٹس کر دینا ہے ملس ڈیوز ڈیویڈ پوائنٹ سیکس فائیو سیون اس کو اپنے درس ایس اقلٹو کرنا تو یہ ڈیویشن ادھر آپ کے پاس آ جائے گا ٹو زیرو سیون پائنٹ 552 تو یہ elevation جو ہوئے گا یہ ہمارے پاس بلکل end تک ادھر تک ہوئے گا تو یہ آپ کو پاس slope 1 end 10 کی جا رہی ہے تو آپ نے 1 divided by 10 کر دینا ہے دوسرے اور در اسی طریقے سے اس کو آپ نے multiplied by 10.5 کریں گا تو یہ آپ کو پاس total slope آ جائے گا ادھر end تک کی اور دوسرے آپ نے elevations کے اندر minus 207.657 کے اندر سے آپ نے اس کو minus کر دینا تو یہ آپ کا elevation آ جائے گا ادھر تک کا جو بھی آپ نے elevations اس type کی slopes کے اندر calculate کرنی ہوں گی وہ آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ نیچے آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو slope ہے 2% اوپر جا رہی ہے تو 2% کے لیے دوبارہ 2 divided by آپ نے 100 کر دینا ہے اور اس کو آپ نے اسی طریقے سے multiplied by آپ نے 6 کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کے slope آ جائے گی total تو یہ آپ کو پاس جو ادھر سے elevation دیا گیا ہوگا اس elevation سے لے کے آپ نے ادھر سے elevation elevation آپ نے ادھر کا منس کر دینا اس کا elevation ہمارے پاس 211.17 تو آپ نے ادھر سے منس کرنا ہے 211.17 اور ادھر آپ is equal to کریں گے تو یہ elevation آپ کو پاس آ جائے گا ادھر اسی طرح اس point تو یہ ہمارے پر 2% جا رہی ہے 1.5 ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے کو 1.5 divided by 100 کر دینا ہے تو یہ آپ کو پاس slope آ جائے گی 0.15 آپ کو پاس 3% کی ہے تو 3 divided by 100 کر دینا ہے تو بھی آپ کو یہ percent اور آپ کا پاس جو ہمارے پاس dot کا concept ہے وہ آپ کا clear ہو گا ہوگا اگر آپ کو پاس 1.100 کے slope ہے تو آپ نے 1 divided by 100 کر دینا ہے تو یہ آپ کو پاس per foot یا per meter slope آ جائے گی اسی طریقے سے آپ کو پاس percentage میں جو slope ہے آپ کو پاس اس کو آپ نے divided by 100 کر دیں گے تو یہ آپ کو پاس per meter یا per foot کی slope آ جائے گی یہ آپ کی units کے اوپر آیا ہے جو بھی آپ ڈرائنگ کو جس طریقے سے بھی آپ کی ڈرائنگ ہوگی meter کے اندر یا فیٹس کے اندر اس کے units سارے اسی طریقے سے ہوئیں گے اور جو slope کو ہی direction آپ کو بتائی گئی ہوگی اسی direction کے ساب سے آپ نے اس کے elevations وزارہ کو calculate کر لینا ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرا چینل کو آپ نے subscribe ضرور کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے like ضرور کرنا ہے اللہ حافظ